بسم اللہ الرحمن الرحیم عجودِ باری تعالیٰ کے متعلق امام احمد بن حنبل جو ہے رحمت اللہ علیہ کا ایک قول آپ کو بتا دوں ایک ان کا استدلال کیسا تھا وہ بتاتے ہیں جیسے کہ تفسیر بن کسیر میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر 183 کھول کر دیکھئے گا یہی باتیں لکھی ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مضبوط قلعہ ہے بلکل بند ہے کسی طرف اس کا دروازہ نہیں ہے اور کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے ایک جاندار نکل کے آتا ہے تو اب اس کو کھلانے والا پلانے والا اس کے اندر جان ڈالنے والا اس کے اندر جو ہے ایک جاندار کو پیدا کرنے والا کوئی تو ہوگا خود بخود کیسے بن جائے گا کیونکہ کسی طرف سے راستہ نہیں ہے بند ہے وہ کیا چیز ہے وہ انڈا ہے مرغی کا جو انڈا ہوتا ہے چوزے کا جو انڈا ہوتا ہے وہی انڈا ہے مثال دے کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ انڈہ ہر طرف سے بند ہے کسی طرف سے راستہ نہیں لیکن کچھ دنوں کے بعد اسی انڈے کے اندر سے ہر طرف ایک ذرہ سراخ تک نہیں ہے اس میں ایک ذرہ بھی سراخ نہیں ہے اس کے باوجود اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد اس کے اندر سے ایک چوزہ نکل کے آتا ہے مرغی کا بچہ نکل کے آتا ہے تو لہٰذا یہ کام کون کرتا ہے یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے سمجھ مائے کہ اللہ موجود ہے اللہ دنیا میں موجود ہے وجود باری تعالیٰ کا انکار کرنا یہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ صحیح سمجھتا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں